نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتم من لسانی یفقہو قولی صحبت اور غسل جنابت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آیا ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے انزال شرط نہیں یعنی وارٹر ڈسچارج جو ہے وہ ضروری نہیں دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ وجوب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے یہ طویل مباحثہ کسی فیصلہ کن صورت پر منتج نہ ہوا آخر قرار پایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا جائے حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس بین شعبہ الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل جب مرد عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنا عورت کے محل ختنا کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے انزال یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں جنابت کی احکام وجوب غسل کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں وجوب غسل یعنی جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس حالت کو جنابت کہتے ہیں جنابت کے لئے جم سے جم پہلو کو کہتے ہیں یعنی بچنا مندرجہ تل چار حالتوں میں مسلمان مرد اور عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے نمبر ایک جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد اس میں احتلام بھی داخل ہے یعنی کوئی ایسا خواب آئے یا ویسے نمبر دو صحبت کے بعد یعنی سیکشل انٹرکورس کے بعد نمبر تین حیث کے بعد نمبر چار نفاس کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد اس میں یاد رکھی کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین اگر انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو اس میں یاد رکھی کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین اگر انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس سے غسل واجب ہوتا تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو صرف منی خارج ہونے سے بات نہیں بلکہ جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد غصل واجب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غصل واجب ہو گیا اگرچہ منی نہ نکلے آپ نے غور کیا ہوگا کہ تحارت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ اور اپنے اندر بہت ڈیٹیلز رکھتے ہیں اور بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں لیکن اس طرح پبلکلی ان کو پڑھانا اور ان کو سکھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی خواتین کی تعریف کی کہ انسار کی خواتین کتنی اچھی ہیں جنہیں حیاء دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں رکتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی تفصیلات کیوں اور بعض لوگ اس کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں تو ایسا کرنا ناسمجھی کی علامت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے اور وہ صرف خیر اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتی بعض وقت دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام السلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا یعنی حق بات اور ایک ضروری بات جو ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کیا عورت پر غسل ہے جبکہ اس کو احتلام ہو آپ نے فرمایا ہاں لیکن جب پانی کا نشان دیکھے یعنی منی دیکھے اس پر حضرت تمہ سلمہ نے شرم سے مو چھپا لیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے تیرا دہنہات خاک آلود ہو یعنی یہ ایک پیار کی ڈانٹ تھی اور اس میں ہو سکتا کہ مزاج کا فرق ہو بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ ایکسیسیو وارٹر ڈسچارج ہے اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لیکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے دونوں چیزوں میں فرق ہے اور احتلام جو ہے وہ سوتے وقت ہوتا ہے یعنی سو کر اٹھنے پر اگر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے خواہ کوئی خواب یا کوئی فیلنگ یاد نہ بھی ہو تو پھر غسل کرنا ضروری ہے معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نین سے اٹھ کر اگر تری یعنی نشان منی دیکھیں تو یہ احتلام کی علامت ہے لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں یعنی خواب یاد ہے لیکن کوئی سامنے علامت نہیں تو غسل فرض نہیں ہوگا ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں وہ بنے خواب دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح یاد ہے تو مجھے نہانا چاہیے نہیں محض خواب پر نہیں نہ آیا جائے جب تک کہ فزیکلی کوئی ایسی چیز سامنے دیکھی نہ جائے حضرت امی سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گنتی ہوں کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں آپ نے فرمایا ان کا کھولنا ضروری نہیں تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تین لب پانی اپنے سر پر ڈالے پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے پستو پاک ہو جائے گی یعنی بالوں کی جڑے بھیگنا سکن بھیگنا ضروری ہے سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے جمبی کے بالوں کا مسئلہ حضرت عائشہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں فرمانے لگی ابن عمر پر تاجب ہے انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا وہ انہیں سر مندوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے یہ حضرت عائشہ کی ڈانٹ تھی یعنی وہ یہ تو کہنے کہ عورتیں بال کھول کھول کے نہ ہیں تو وہ پھر سیدھا یہی کہے کہ عورتیں بال مندوالیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر تین چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے غسل حیث کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے کیونکہ وہ مہینے میں ایک دفعہ ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیث کے لیے فرمایا اپنے بال کھولو اور غسل کرو اس میں آپ دیکھئے کہ دونوں چیزیں میں فرق کیوں ہیں دونوں کی نویت فرق ہے اور حیث جو ہے وہ ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے قل ہوا ادا اس کے بعد نہانا اور نہا کر خوشبو لگانا خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے یعنی حیث کا خون اور منی ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے بعض علماء کے خیال میں جو منی ہے اجسلف وہ ناپاک چیز نہیں ہے اگر کسی کپڑے وغیرہ کوئی لگ گئی تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہے اگر اس کو خوشک ہونے پر کرچ کے ساف کر دیا جائے کپڑا ساف ہو جائے گا لیکن خون حیث پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا چھٹکیوں سے مل مل کے اس کو ساف کر کے دھوئے ان دونوں میں بھی فرق ہے لہذا ان دونوں کے بعد نہانے کے حکم میں بھی فرق ہے ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال بھی دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئے جائیں گی جبکہ دوسرے عام غسلے جنابت میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا شرط نہیں بہت سے بچے ہیں ایسی جن کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیں ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا یا تو بھر شرم کے بارے نہاتی نہیں یا نہاتی ہیں تو پھر وہ پورے پورے بال دھو دو کے سکھانے میں اور ان چیزوں میں اتنا وقت ضائع کر دیتی ہیں کہ پھر بعضوں کا شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں ٹنشن لوگوں کا خوف تو اگر دین کا صحیح مسئلہ پتا ہو تو انسان ان تمام شکتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمن روٹین کی لائف گزار سکتا ہے اس میں کہا صرف تین کپ پانی تین لپ پانی یعنی تین دفعہ تین دفعہ کیوں کہ اگر ایک دفعہ ڈالنے سے پوری طرح نہیں بھیگا تو آپ یہ بھی کر سکیں کہ ٹیپ کے آگے سر کر کے تو ساری سکن جو ہے سر کی اس کو آپ گیلا کر لیں پیچھے سے بال جو ہیں اگر لمبے ہیں تو ان کو ایک طرف کر دیں تاکہ پورے بال نہ دھونے پڑے نہ سکھانے پڑے اور نہ خوش کرنے پڑے اور باقی جسم پہ پانی بھا لیں دوسری صورت یہ ہے کہ مگ میں پانی لے کے تو اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے کو ایک دفعہ کریں پھر اس کے بعد دوبارہ کریں اور تیسی دفعہ رول کر کے بالوں کو پیچھے سے شاور کیپ ڈال لیں اور باقی جسم پھر دھولیں شاور کیپ سے کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ پیچھے کے جو سارے لمبے بال ہیں پھر وہ نیچے گر کے گیلے نہیں ہوتے وہ آپ کے سر پر ہی ٹک جاتے ہیں تو سر کی سکن دھویں اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کے اوپر شاور کیپ پین کے پھر باقی جسم کو اچھی طرح دھولیں بال برابر جگہ سکن کی خوشک نہ رہ جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنا کم بال گیلے ہوں گے اتنے کم دیر میں ان کو خوشک بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی مشکت کے بغم